سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ نے عمدیقی صافی ڈینیل پر قتل کیس کے ملزم کو ڈیٹس سیل سے ریسٹ ہاؤس منتقل کرنے کا حکم دے دیا زیادت کے مجرموں کو اب سرعام پھانسی دی جائے گی سینٹ نے بل منظور کر لیا قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے مردوں کی بے حرمتی پر سزاؤں قبل بھی مشترکہ طور پر پاس کر لیا گیا اوثر کے قریب ٹرافک حادثے میں پندرہ مسافر جانبہاگ جبکہ دس افراد زخمی ہو گئے ہسپتار ذرہ کے مطابق حادثے میں جانبہاگ ہونے والوں میں پانچ خواتین اور ٹیم بچے اور سات مرد شامل ہیں کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹوردی اور آنیسٹ لاؤ فرم آف شکھہ شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکھہ شاردہ 905-956-6699 کورونا وارس سے 63 افراد جانبہاگ ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد 11746 ہو گئی پاکستان میں کورونا کی تجزیخ شدہ کیسز کی تعداد پانچ لاکھ سنتالیس ہزار چھے سو اٹالیس ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایک ہزار دو سو بیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں ایک لاکھ اٹھاون ہزار دو سو بیس سن میں دو لاکھ سنتالیس ہزار سات سو ستائیس خیبر پختونخواہ میں سرسٹھ ہزار چار سو انیس ولوچستان میں اٹھارہ ہزار آٹھ سو تیس گلگت بلتستان میں چار ہزار نو سو نو اس نام آباد میں ایک تالیس ہزار چار سو تیرانوے جبکہ آزاد کشمیر میں نو ہزار پچاس کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک اسی لاکھ پانچ ہزار سات سو چارانوے افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اٹھاس ہزار آٹھ سو تیرہ نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک پانچ لاکھ دو ہزار پانچ سو سنتیس مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں جبکہ ایک ہزار آٹھ سو اکیاسی مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں تیرے سٹھ افراد جابہ حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد گیارہ ہزار سات سو چھالیس ہو گئی پنجاب میں چار ہزار سات سو تیرانوے سن میں چار ہزار چار خیبر پختونخواہ میں ایک ہزار نو سو بارہ اسنام آباد میں چار سو پچھتر بلوچستان میں ایک سو چھانوے گلگت بلتستان میں ایک سو دو اور آزاد کشمیر میں دو سو چونسٹھ مریض چاند سے ہاتھ دو گئے پاکستان میں کرونا ویکسینیشنز مہم کا بازابتہ آغاز کر دیا گیا وزیرعظم عمران خان کی موجودگی میں پہلی ویکسین لگا دی گئی وزیرعظم ہاؤس میں ہونے والی تقریب میں وزیرعظم کے معبول خصوصی برائے سہر ڈاکٹر فیصل سلطان اور بپاکی وزراء اسد عمر فواد چودری اور دیگر موجود تھے عمران خان نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ کرونا ویکسین سب سے پہلے ہیلپ ورکرز کو لگائی جائے گی انہوں نے کہا کہ چین نے پاکستان کو پانچ لاکھ ویکسین پراہم کی ہیں سارے صوبوں میں ویکسین کی تقسیم منصفانہ طور پر ہو رہی ہے وزیرعظم نے مزید کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر ممالک کے مقابلے میں پاکستان پر کرم کیا ہے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ ہمیں کرونا وائرس سے مطالق زوابط پر بھی عمل کرنا چاہیے عمران خان نے تقریب سے خطاب میں یہ بھی کہا کہ ملک میں کرونا کیسز میں کمی آ رہی ہے میں سب کو پھر سے تاقید کروں گا کہ یہ جو ایس او پیز ہیں اور خاص طور پر یہ جو ماسک پہننا ہے یہ بہت ضروری ہے اگر اللہ نے پاکستان پر کرم کیا ہے بنسبت باقی دنیا کے تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور پوری احتیاط کرنی چاہیے سپریم کورٹ آف پاکستان احمد عمر شیح کو ڈیتھ سیل سے فوری نکالنے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ ملزم کو دو یوم تک عام بیرک میں رہنے کے بعد سرکاری ریسٹ ہاؤس منتقل کیا جائے گا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے امریکی صحافی ڈینیل پل ختل کیس کے ملزم احمد عمر شیح کو ڈیتھ سیل سے فوری نکالنے کا حکم دیتے ہوئے ریمارکس یہ ہے کہ ملزم کو دو یوم تک عام بیرک میں رکھنے کے بعد سرکاری ریسٹ ہاؤس میں رکھا جائے عدالت عظمہ میں ڈینیل پل قتل کے ملزمان احمد عمر شیح اور دیگر کی رہائی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی اٹارنی جرنل نے عدالت کو بتایا کہ احمد عمر شیح عام ملزم نہیں دہشتگردوں کا ماسٹر مائنڈ ہے جس پر جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ احمد عمر شیح کا دہشتگردوں کے ساتھ تعلق ثابت کریں جسٹس سجاد علی شاہ نے کہا احمد عمر 18 سال سے جیل میں ہے دہشتگردی کے الزام پر کیا کاروائی ہوئی اٹارنی جرنل نے عدالت کو بتایا کہ سانحہ آرمی پبلک اسکول اور مچ دنیا میں کہیں نہیں ہوئے جس پر عدالت نے کہا کہ جن کاروائیوں کا ذکر کیا ان سے احمد عمر شیح کا تعلق کیسے جڑتا ہے جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیئے کہ کل تک آپ کا اعتراض تھا ہائی کوٹ نے وفاق کو نہیں سنا آج دلائل سے لگ رہا ہے نوٹس نہ کرنے والا اعتراض ختم ہو چکا اس پر اٹارنی جرنل نے جواب دیا کہ میرا اصل اعتراض نوٹس والا ہی ہے ایڈوکیٹ جرنل سن نے عدالت کو بتایا کہ سن ہائی کوٹ میں وفاقی حکومت کی نمائندگی نہیں تھی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے زیادت کے مرتقی مجرموں کو سرعام فانسی پر لٹکانے کے بلکی منظوری دے دی ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا سینٹر حیمان ملک کی زیر صدارت اجلاس ہوا مزید جانتے ہیں اس ٹپورٹ میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے زیادتی کے مرتقی مجرموں کو سرعام فانسی پر لٹکانے کے بلکی منظوری دے دی ہے سینٹ قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا سینٹر رحمان ملک کے زیر صدارت اجلاس ہوا اس موقع پر سینٹر رحمان ملک کا کہنا تھا کہ بچوں کے ساتھ زیادتیوں میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے جو قابل تشویش ہے اس کمیٹی نے کم سن زینب سے زیادتی اور قتل کا سموٹو لیا تھا کمیٹی نے ظالم قتل کی سزا تک کیس کی پیروی کی اور انجام تک پہنچ گیا وقت کی ضرورت ہے کہ ایسے ظالم مجرموں کو سخت سزا دی جائے سینٹ کی داخلہ کمیٹی نے بچوں کے ساتھ زیادتی کے بل پر بحث کے بعد اکثریت کے ساتھ منظور کر لیا اجلاس میں سینٹر شہزاد وسیم نے بچوں کے ساتھ زیادتی کی کیسز میں سرعام پھانسی کے بلکے مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ زیادتی کی کیسز میں پہلے ہی دو آرڈیننس آ چکے ہیں جس پر چیرمن کمیٹی اور قید ایوان کے درمیان گرمہ گرمی ہوئی رحمان ملک نے کہا کہ سرعام پھانسی کے بلکے ساتھ پہلے سے بنے آرڈیننس بھی پورورٹ کیے جائیں گے اور حکومت کو حق ہے کہ وہ کسی بھی بلکی مخالفت کریں شہزاد وسیم نے کہا کہ قورم پورا ہونے تک اس بلک کو روکا جائے دوسری جانب سینٹر جاوید عباسی کی جانب سے میت کی بے حرمتی اور ان کے ساتھ ریب کا بل کمیٹی میں پیش کیا گیا انہوں نے کہا کہ میت کے ساتھ ریب کے کیسز بہت زیادہ ہیں اگر یہ بل پاس نہ ہوا تو کل کو ہمارے اپنوں نے بھی قبر میں جانا ہے کمیٹی نے مردوں کی بے حرمتی پر سزاؤں کا بل بھی مشترکہ طور پر پاس کر دیا اوثل کے قریب ٹرافک حادثے میں پندرہ مسافر جانبہاک اور دس افراد زخمی ہو گئے جانبہاک افراد کی لاشوں کو ڈسٹرک ہیڈ کوارٹر اسپتال اوثل منتقل کر دیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس اوثل کے قریب ٹرافک حادثے میں پندرہ مسافر جانبہاک جبکہ دس سخمی ہو گئے تفصیلات کے مطابق زلہ لس بیلہ کے علاقے اوثل کے قریب تیز رفتار کوچ الٹنے کے نتیجے میں پندرہ مسافر جانبہاک اور دس سخمی ہو گئے جن میں خواتین بچے اور مرد شامل ہیں جبکہ جانبہاک افراد کی لاشوں کو ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتال اوثل منتقل کر دیا گیا ہے اسپتال ذرائقہ کہنا ہے کہ مسافر کوچ ولوچستان کے علاقے پنچگور سے کراچی جا رہی تھی کہ تیز افتاری کے باعث زیرہ کے مقام پر اُلٹ گئی حادثے میں جابہاک ہونے والوں میں پانچ خواتین تین بچے اور سات مرد شامل ہیں جن کی شناح کا عمل چاری ہے مزید خبر بھی بلیٹنگ کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی موسیقی